پرسن پہلا ہے کسی راسانک ابکریہ کا نردھاران ہوتا ہے جب آوستہ میں پریورتن ہوتا ہے رنگ میں پریورتن ہوتا ہے تاپمان میں پریورتن ہوتا ہے اپروکت سبھی تو مطروں راسانک ابکریہ میں یوگک کے سبھی گنوں میں پریورتن ہو جاتا ہے تو اپروکت سبھی ہوگا پرسن دوسرا ہے یدی میگنیسیم ریبن کو وائیو میں دہن کیا جائے تو چمکدار سویت لو پرکاس اتپن ہوتی ہے ایوہم یہ سویت چونڈ میں پریورتن ہو جاتا ہے یہ چورن راسانک روپ سے ہے تو میگنیسیم آکسائیڈ اس کا انسر ہوگا ایم جی او میگنیسیم آکسائیڈ تیسرا کوسٹن ہے مطروں کیلسیم آکسائیڈ کی جل کے ساتھ ابکریہ کس پرکار کی ہوتی ہے کیلسیم آکسائیڈ کیا ہے کلی کا چونہ جب کلی کے چونہ کو جل میں ڈالتے ہیں تو اوسما نکلتی ہے تو اتربا انسر ہوگا اوسما چھے پی چوتھا کوسٹن ہے نمد میں سے کون سا بھونتک پریورتن نہیں ہے تو اس کا انسر کیا ہوگا لپی جی کا دہن کیونکہ لپی جی کا دہن ہونے کے پسچات لپی جی کو ہم پونہ پرابط نہیں کر سکتے ہیں پانچما کوسٹن ہے جل کا ویدھو تپ گھٹن ایک اپ گھٹن اکریہ ہے ہائیڈروجن ایوم آکسیجن کے نکلنے میں مول انپات ہوگا تو مطروں جتنے مول ہائیڈروجن نکلے گی اتنے مول آکسیجن یعنی اس کا انپات ہوگا ایک دسملو ایک انسر آل نمبر کا آپ کا صحیح ہوگا چھٹما کوسٹن ہے دیر تک سلور کلورائیڈ کو سور کے پرقاس میں رکھنے پر وہے کالا پڑ جاتا ہے کیونکہ تو مطروں جب سلور کلورائیڈ کو اے جی سی ایل کو سوری اے جی سی ایل کو سور کے پرقاس میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اے جی الگ ہو جاتا ہے اور کلورین گیس اتپند ہوتی ہے یہاں ٹو اے جی سی ایل کریں گے ٹو اے جی اور سی ایل ٹو آئے گا تو رسانک سمی کرن سنتولیت ہو جائے گا تو انسر کون سا صحیح ہوگا ہے آپ کا سا نمبر کا سلور کلورائیڈ سے کلورین گیس کا اپ گھٹن ہوتا ہے ساتھوں کوششن ہے سور کے پرقاس میں سویت رنگ کا سلور کلورائیڈ دھوسر رنگ کا ہو جاتا ہے یا ابکریہ اداہ رنگ ہے سمیتر جیسے آپ نے یہاں دیکھا اے جی سی ایل سے سی ایل ٹو الگ ہو رہا ہے یعنی کی بیو جن ابکریہ ہو رہی ہے کونسی ابکریہ بیو جن تو اس کا انسر کونسی ہی ہوگا دہ بیو جن ابکریہ کا آٹھما پرسن ہے جن ابکریہ میں اوسما کا افسوسانڈ ہوتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں جس ابکریہ میں اوسما کا افسوسانڈ ہوتا ہے اسے اوسما سوسی ابکریہ کہتے ہیں تو کونسی انسر صحیح ہے ستا اوسما سوسی ابکریہ نوما کوششن دیکھتے ہیں لیڈ نائٹریٹ کا راسانیت سوطر ہے تو پی بی یا او تھری کا ہول ٹوائس آپ کا انسر یہ صحیح ہوگا کیوں کیونکہ پی بی کی سنو جکتہ دو ہوتی ہے اور سنو جکتہ کو ایک دوسرے کے ویوت ٹرم میں لکھا جاتا ہے اس لیے پی بی سنو جکتہ این او تھری کے نیچے لکھی جائے گی اور انسر ہوگا پی بی این او تھری کا ہول ٹوائس دس ماہ کوششن ہے خاد پدارتھوں کا کاربن ڈائی آنکس آئیڈ اور پانی میں ٹوٹنا کس پرکار کی ابکریہ ہے تم اتنو جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کا آنکسی کران ہوتا ہے تو اورجہ اتصار جیت ہوتی ہے ایسی لیے ایبکریہ کیا ہوگی اوسما اوسما چھے پی ایبکریہ آپ کا انسر صحیح ہوگا سا اوسما چھے پی ایبکریہ گیارما کوششن ہے نم لکھت میں سے کون سی پرکریہ راسانی کا بکریہ ہے تم اتنو سا نمبر آپ کا انسر صحیح ہوگا چائنا ڈس میں پیٹرول کو کھولے میں رکھنا بارما کوششن ہے نم لکھت میں سے کون سی ایک راسانی کا بکریہ نہیں ہے تو راسانی کا بکریہ ہوا ہے جو کی اتکرمیت نہیں کی جا سکتی ہے تو کون سی نہیں ہے برف کا پگھلنا آپ کا سا انسر صحیح ہوگا راسانی کا بکریہ نہیں ہے یا ایک بھونتی کا بکریہ ہے چہدہ ہوا کوششن ہے سونے اور پلیٹنم کو گلانے والے عمل کا نام کیا ہے تو اس کا انسر آ صحیح ہوگا ایکواریجیا ایکواریجیا اسے امدراج بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امدراج امدراج کیا ہے ایک بھاگ اور تین بھاگ یچین او اس کو ہم ایکواریجیا یا امدراج بھی کہتے ہیں چودہ ہوا کوششن ہے کسی راسانی کا بکریہ میں بھاگ لینے والے پداس کہلاتے ہیں تو اوکریہ میں بھاگ لینے والے پداس ابھی کارک کہلاتے ہیں آپ کا انسر با صحیح ہوگا ابھی کارک اور اوکریہ کے پسچات بنے ہوئے پداس کو اتھپاد کہتے ہیں اب رکتستانوں کی پورتی دیکھتے ہیں پاپ دھونی سے جلنے والی گیس ہے تو اس کا انسر کو کیا ہوگا ایچ ٹو ہائیڈروجن دوسرا ہمارے سریر کے کوشتی اس طرح پر بھوجن کا دہان کیا کہلاتا ہے آنکسی کرنیا اپچین تیسرا لمبے سمیں تک سیون نہ کرنے پر سوکھے میووں کے سڑھنے کا کاران ہے تو وکریت گندھا چوتھا ایچ ٹو کا یوگ تا تھا اوٹو کا حراس کونسی اب کیلے کہلاتے ہیں اپچین جب اوٹو کا حراس ہوتا ہے تو اسے اپچین کہتے ہیں اور جب اوٹو کا یوگ ہوتا ہے یعنی جڑتا ہے تو اسے اپچین کہتے ہیں پانچمہ دیواروں پر سفیدی کرنے کے دو تین دن بعد دیواروں پر چمکا جاتی ہے ایسا کہہ کے کاران ہوتا ہے کیلسیم کاربو نیٹ سی اے سی او تھری کیلسیم کاربو نیٹ چھڑما ہے سنگ مرمر کا راسانک سوتر ہے تو اس کا بھی کیلسیم کاربو نیٹ سی اے سی او تھری بینہ بجھے ہوئے چونے کا سوتر ہے تو اس کا ہوتا ہے کیلسیم آکسائیڈ سی اے او دھندواد مطروں جدی آپ کو کہیں ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریے اور ہاں چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے دھندواد